اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کا ابتہ ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے رب شہلی صدری ویسلی امری وآلو الاقتاتم من لسانی یفقہو قولے ہلو اینڈ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنرل مین اول اید ہوا نترولا ای شوقات سال مدیم شکرد اید ہوا روان درمی شکرد ویسنی جنرل vات میری ساری ندیم شکرد تیوییی ویجی ویانی شکرد ٹبیسی بیشیر ٹبیسی بیشیر نائی اور شکرد ویشیر نائی ویڈیز اینڈیز اینڈیز نائی طوی اینڈیز نائی ویڈیز ای سلی illustration ایک جو جو ڈیز ایسی تحبید parents and en shallah once this video, you people will be able to comprehend the importance of topic selection steps in topic selection how to develop good edge Parlakum some important topics in psychology & limitations let's start importance of topic selection it's the first and most important steps i is like recognition of a destination before commencing a journey اگر آپ کو اس کی منظر کا پتہ ہے تو آپ اپنا سفر مکمل اور پائے تک محل تک پہنچا سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا تو دیفنیلی آپ کو اس میں ڈیفکلٹیز بیس کرنا پڑ سکتی ہیں این ایڈر اگزیمپل کوٹ کرتا ہوں ایڈس لائک بیلڈنگ فانڈیشن اگر ہماری فانڈیشن یعنی اس کی بنیاد مضبوط ہوگی تو ہماری جو امارت ہے یا بیلڈنگ جو ہم اس کے اوپر کنسٹرکٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی زیادہ سٹرانگ کنسیڈل کی جاتی ہے ایٹ می بھی انڈویجلیسٹی پانڈ چوز اگرڈنگ تو ہر ہر انٹرس سیم از میریج بہت اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا ٹاپک چوز کرنا چاہیے ہمارے ریسرچ اور تیسز کے لیے تو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت انڈویجلیسٹک ہوتا ہے ان سائکولوجی ہمیں بڑھا ہے کہ انڈویجلی ڈیفرنسز ہوتے ہیں بیٹوین وان پرسن اینڈ وہ ادر پرسن یہ ضروری نہیں ہے کہ میری اور میرے بھائی کی یا کسی اور پرسن کی تینکنگ تھوڑ پیٹن سیم ہو ٹھیک ہے تو جب بھی ٹاپک چوز کرنا ہے تو آپ اپنے ایری آف انٹرسٹ کی اکورڈنگ چوز کریں ٹھیک ہے اپنے ایری آف انٹرسٹ کی اکورڈنگ چوز کریں ٹھیک ہے اپنا میکسیمم ٹرین چو آپ سپینڈ کریں اپنے ٹاپک سیلیکشن کے اوپر کیونکہ اسی کے اوپر ہی آپ کی ٹوٹل جو ریسرچ ہے وہ بیس کریں گے ابھی جو اگلا question آتا ہے کہ کیسے ہم find out کریں کیسے ہم research topic select کریں تو اس کے کچھ steps ہیں تو وہ ہم باری باری discuss کرتے ہیں first steps ہے searching searching کیسے ہوگی سب سے پہلے تو آپ کے پاس definitely جو بھی آپ کے area of interest کے according topic آپ decide کریں گے اس کے مطلب آپ کو background knowledge ہوگا نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ literature review کریں جب آپ literature review کریں گے تو آپ کے پاس ایک bulk quantity of knowledge آپ کے پاس آ جائے گا اس میں آپ کے پاس mainly دو چیزیں ہیں گی یہاں تو آپ اس میں کچھ چیز نہیں add کر رہے ہیں یہاں آپ جو current knowledge یا current researches ہوئی ہیں اس کو revise کریں اس کے بعد آپ اپنے topic جو آپ کے پاس bulk knowledge آپ کے پاس آ گیا اس کو precise کریں تو next topic ہے next step ہے اس کا narrowing اور precise the topic اس کے بہت سارے method ہیں بہت سارے techniques ہیں بہت سارے طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس جو ہم نے research کے لیے knowledge ڈھٹھا کیا اس کو narrow کرنے کے لیے ہم اس میں کوئی context track کر دیں like geographical context historical context biological context biological context and sectoral context for example geographical context مطلب آپ اپنا ایک specific area consider کر لیں مثال کے طور پر میں stress level check کرنا چاہتا ہوں فیصل آبادی population کے اوپر before and after exams in male and female among university students تو اس میں level of students student stress level جو ہوگا وہ میرا actual topic جس کے اوپر میں research کرنا چاہا رہا ہوں وہ ہے فیصل آباد گیا ہے میرا geographical context آگیا before and after exams یہ ہمارا historical context ہے مطلب ہم نے اس کو time frame دے دیا in male and female یہ ہمارا biological context ہم اس gender کے اوپر stress level check کرنا چاہا رہے ہیں before and after exams among universities یہ آپ کا sector آگیا مطلب آپ نے اس کو categorize کر دیا کہ ہم university students کے اوپر stress level check کرنا چاہا رہے ہیں before and after examinations alright اس کو ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ limitize کر دیں اپنے جو topic جو آپ اپنے bulk of knowledge جو آپ کا oceans of knowledge اس کو limitize ایسے narrow ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں question choose who کس کے مطلق آپ research کرنا چاہا رہے ہیں what کیا research کرنا چاہا رہے ہیں when کب research کرنی ہے where کہاں کہاں تو بیسکلی narrowing میں ہم کیا کہتے ہیں جنرل سے more specific آتے ہیں آپ کے پاس جنرل to specific knowledge جا جائے گا next question how to develop a good research topic it is a very important crucial question which are mostly asked by students to always remember one thing جو بھی جو بھی research آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کا interest بہت ضروری ہے اگر آپ کا interest نہیں ہوگا تو definitely آپ کبھی بھی اچھا perform نہیں کر سکتے تو کبھی بھی جو بھی آپ topic لیں جب بھی آپ research کریں تو اپنے تو ہر ایک انسان میں کچھ نہ کچھ specialities ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ skills ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ texts ہوتے ہیں اس میں اندر تو آپ اپنی skills کو دیکھیں کہ میں کس ایریا میں مثال کے طور پر psychology اس کی many sub fields like clinical psychology forensic psychology educational psychology تو آپ دیکھیں کہ آپ strong grip یا آپ کے پاس skills تو اس topic کو choose کریں تو knowledge آپ کے پاس knowledge کتنا ہے background knowledge اس کے بارے میں کتنا ہے تو جتنا آپ کے پاس knowledge ہوگا جتنا آپ کے پاس اس کے مطلق data ہوگا اتنا ہی آپ اچھا perform کر سکیں گے feel happy جب یہ تمام چیزیں ہوں گی آپ کا area of interest بھی ہوگا آپ کے پاس اس کے مطلق skills بھی ہیں آپ کے پاس اس کے background knowledge بھی ہے تو definitely جب آپ ایسی research کریں گے تو آپ اس کو کر کے happy feel کریں گے اور creative جب آپ کے پاس interest ہوگا speciality ہوگی knowledge ہوگا happy feel کر رہے ہوں گے تو definitely اب اس میں creativity بھی show کریں گے جو کہ ادھر people's کے لیے information اور innovation کا باعث بنیں گے some important topics for research in psychology ایسا کہ میں نے آغاز میں ہی اپنی ویڈیو کے بتایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو topics ہیں یہ آپ کی area of interest کے according بھی ہوں گے ٹھیک ہے یہ میں نے کچھ topics کیا ہے جو کہ ہم mostly psychology میں research کیا ہے تو اس کا mental health کے اوپر کیا effect ہاتا ہے بیگر جو خود بیگر بیگر فرہہ ایلا لمیتیش سوچ جو جو تحریف جو 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 so if you according to is or her own likes & dislikes area of interest when you when you will start very soon or you will lose your interest because it might be differed from your area of interest and finally you will quit and start again from zero so always choose topic relevant to your area of interest میں اس میں کوئی بات سمجھانے والی نہیں ہے وہی بات جو میں نے پہلے کی ہے کہ جب بھی آپ topics choose کریں تو اپنے area of interest کے according choose کریں definitely اگر آپ کسی اور کے کہنے پہ یا کسی اور area of interest پہ اور سمٹیم ہسی بھی ہاتی ہے آپ ان لوگوں سے choose کروا رہے ہوتے ہیں topic جو کہ آپ کی field سے بالکل ان کا کوئی relation نہیں ہوتا تو ہمیشہ جب بھی آپ topics choose کریں اپنے area of interest کے according choose کریں ٹھیک ہے thanks for watching my video you are watching ڈیم شکر ٹھیک ہے please subscribe my channel comment like and share my videos and press bell like button for more interesting and innovative videos جزا کرلہ